اسلام علیکم فرنس ویلکم بیکٹو آئیش آئیت ولوگز امید آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں ہوں گے تو جی آئے ہمیں ایک اور نئے ایکسائٹنگ ولوگ کے ساتھ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئیت میڈم کنی کوئی ایکسائٹیڈ ہے سو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز دو کو ان سبسکرائب تو آر چینل کلک دی بیل آئیکن تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ولوگ کی نوٹفیکیشن آپ کو ملے اور بی اپارڈ آف ہار فیملی جی تو ابھی سٹارٹ میں آپ دیکھیں ذرا آئیت کی مستیاں اس کی کلین اپ اس کی فرنڈ آئی بھی تھی سو جب وہ لوگ کھیل کے فری ہوئے تو میں نے اس کو کہا جی کلین اپ کرو اور کلین اپ کے بعد دیکھیں جی آئیت کی مجزے مجزے جو کریے کلین اپ چھے چار سائی کر کے آدھر اندر ڈالو پہلے چھے چار رکھو چھے 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 چھ آپ buldنوں ہمت سابقا ہے جبت یہی تیارا میں آپ کی طرح اور مقابل آپ کی طرح لاحقا موسیقی 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 نہیں واقع اور بقو ہائی ہم سلو ہم سلو 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 آپ نےf absorbed مسئ先 پڑیا emicے ہیںイ ہاتھی اور یہ وقت hoofدا مات주� tämiten خواب Hookが اید اید این کچھی جی تو فرنڈ امیر آپ نے آئید کی مزیدار باتیں سکول والے سکول جاتے ہیں کام پہ جانے والے کام پہ جاتے ہیں آفیس جانا ہے تو آفیس جانا ہے دنیا چلتی ہے اور سسٹم آپ کو چلانا پڑتا ہے میں نے اپنا گھر خود چلانا ہے سو آبیسلی آئی ہافٹو ورک آئی ہافٹو گو سو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھی جاب ہے اور اچھے طریقے سے عزت والی جاب ہے کچھ دنوں تک یہ آفیس جانا پڑے گا آفٹر دارتو ورک فرم ہوم بیکٹو ورک فرم ہوم انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی بھی چیز ہے انسان کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے it's very easy to pinpoint somebody لیکن اگر آپ ان کے شوز میں آکے دیکھیں تو it's really hard میں آجام پہ ہوں جس طرح ہوں میری اس کے پیچھے بہت ساری محنت ہے بہت ساری سٹیڈی ہے بہت جو ہے سٹرگل ہے so الحمدللہ I don't regret میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں میں اپنے والد کا شکر ادا کرتی ہوں اپنے پیرنٹس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں معاشرے میں اس قابل ہوں کہ میں اپنی اپنی ایک پہچان بنا سکوں کیونکہ آج کل کا دور یہ ایسا ہے جو سکسیسفل ہوتے ہیں جو تھوڑے سٹینڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں معاشرے میں دنیا صرف انہی کو چاہتی ہے دنیا صرف انہی کی باتیں کرتی ہے اگر آپ سٹرگل کر رہے ہیں اگر آپ مزریبل لائف گزار رہے ہیں تو دنیا آپ کو اگنور بھی کرے گی آپ پہ ہسے گی بھی آپ پہ جو ہے نا آپ کا مزاگ بھی اڑائے گی اور پیچھے آپ کے باتیں بھی کرے گی اتنی حمد نہیں ہوتی ان کی کہ وہ آپ کے موہ پہ آگے بات کر سکیں لیکن آپ کے پیچھے وہ لوگ جو ہے نا آپ پہ ہسیں گے بھی آپ پہ تانے بھی کسیں گے آپ پہ باتیں بھی کریں گے آپ کا مزاگ بھی اڑائیں گے سو کیوں ہم دنیا کو وہ موقع ہی کیوں دیں ہاں ہماری زندگی تھی ہماری لائف تھی ہم نے جو ڈسیجن لیا چلا نہیں چلا فیر اناف that was our life when we were taking that decision before that what was I going through nobody cared کسی نے مجھ سے اس وقت نہیں پوچھا کہ آئیشہ تم صبح کیسے اٹھ رہی ہو تو شام کو کیسے سو رہی ہو ہاں ایک ڈسیجن لیا تو اس کے بعد اگر چیزیں نہیں چلی تو ٹھیک ہے میں اس ڈسیجن سے آج بھی خوش ہوں کیوں کیونکہ میری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کیسا تحفہ دی ہے نا کہ وہ کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا نا اگر اللہ نہ چاہتے تو وہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے میری زندگی میں میری بیٹی ایک نعمت بن کے ایک رحمت بن کے آئی ہے اللہ کا شکر ہے کہ جو انا کہ میں جتنا شکر ادا کروں اور جتنی وہ پیاری بچی آپ لوگوں نے خود بھی دیکھا ہے جتنی وہ کیرنگ ہے جتنی وہ جو ہے نا سینسیٹیو ہے جتنی ایموشنل ہے بہت اچھی بچی ہے ماشاءاللہ اس کو نظرِ بد سے بچائے آمین سم آمین آپ لوگ بھی ماشاءاللہ ضرور بولیے گا اور باقی دنیا کیا کہتی ہے دنیا کیا کرتی ہے جب دنیا ہماری پرواہ نہیں نہ کرتی اگر ہم پرابلم میں ہیں تو ہم کیوں ان کی باتوں کی پرواہ کر کے اپنی زندگی کو عذاب بناتے ہیں اپنی زندگی کو جو ہے نا پرابلم میں کرتے ہیں ہماری فرس پرائیلٹی جو ہونی چاہیے ہماری اپنی ذات اور ہم سے جڑے ہوئے لوگ ہمارے ماں باہ ہمارے اولاد بہن بھائی وہ ہونے چاہیے اس کے علاوہ جو ہے نا بہن بھائی بھی ایوٹ سے کہ ان کی بھی اپنی لائف ہوتی ہے اپنی زندگی ہوتی ہے وہ بھی اپنی لائف میں بیزی ہیں ماں باپ اور آپ کی اولاد جو ہے نا دیز آ در ٹو ریلیشنز جو آپ کی زندگی میں فوریور کے ہوتے ہیں سو بس ان کی پرواہ کریں ان کو دکھ نہ دیں کسی چیز کے یہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو باقی میں کہتی ہوں دنیا کیا کہتی ہے کیا کرتی ہے کیا آپ کے بارے میں سوچتی ہے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کیوں کیونکہ آج جو دنیا سوچ رہی ہے نا چار سال بعد جب آپ سکسیسفل ہوں گے چار سال بعد جب آپ کسی اچھی پوشٹ پہ ہوں گے یا جو ہے نا آپ اگر سٹیڈی کر رہے ہیں تو آپ وہ سٹیڈی کمپلیٹ کر کے فرض کریں اگر آپ ڈاکٹر بنوئے ہیں تو آپ ڈاکٹر بن چکے ہوں گے نا تو وہ دنیا وہ چار سال پہلے کی کئی بات اپنی کئی باتیں بھول جائے گی سو دنیا سے جو ہے نا ایکسپیکٹیشنز اور دنیا سے توقعات اور دنیا سے جو ہے نا اچھائی کی امید رکھنا بہت ہی غلط چیز ہے جو آپ کے دکھ میں نہیں تھا نا آپ کے ساتھ وہ آپ کے سکھ میں بے شک آج ہے وہ اپنی غرص سے آئے گا وہ آپ کے سکھ میں بھی صرف جو ہے نا اپنی غرص سے آپ کے ساتھ ہوگا آپ کے لئے نہیں آئے گا اس کا اپنا کوئی مقصد ہوگا بیچ میں تو وہ آپ کے سکھ میں آپ کے ساتھ آئے گا ہاں اگر وہ آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ کھڑا وہ تھا نا تو پھر yes you deserve to honor that person کہ yes یہ بندہ جو ہے نا ہمارے دکھ سکھ میں ساتھ ہی ہے تو کل ہی ہمارے دکھ میں بھی ہمارے ساتھ کھڑا تھا آج ہی ہمارے سکھ میں بھی ہمارے ساتھ ہے so yes اس انسان کو کہتے ہیں نا آپ اپنے اپنے سے آگے سمجھیں اپنے ساتھ بھی نہ سمجھیں اپنے سے آگے سمجھیں کیونکہ وہ انسان ہی true بندہ ہے یا بندی ہے جو آپ کی life میں importance رکھتی ہے باقی جہاں تک میری جاپ کا ہے جاپ میں ازا پیرول سپیشلسٹ کرتی ہوں میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے بھی بتایا تھا میں نے اپنی یہاں سے پڑھائی کی تھی ایکاونٹنگ ان پیرول کا ڈپلومہ کیا تھا میں نے ایک سال کا اس کے بعد میں نے ایک چکہ پہ جاپ کی اور جاپ کی اور جاپ کی اور جاپ کی اورگنیزیشن سو الحمدللہ یہاں جو ہے جو ہے اتنی ہے کہ ہم لوگ میرا میر بیٹی کا ناگزارہ اچھے طریقے سے ہو رہا ہے میں اس پلیٹفارم پہ کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی بھیگ مانگنے نہیں آئی ہوں یا کوئی مجھے کسی سے کوئی مانیٹری یا جو ہے مجھے کوئی ریلیشنشپ نہیں چاہیے مجھے کوئی اس طرح کی چیز نہیں چاہیے میں صرف اپنی لائف کو اپنے ایکسپیرینسز کو ڈاکیمنٹ کرنے آئی ہوں تاکہ کل کو اگر میں نہ بھی ہوں میری بیٹی میری یہ چیزیں دیکھے تو اس کو پتہ لگے کہ اس کی ماں کیا سوچتی تھی کیا اس کی جو ہے چیزوں کو لے کے کیا پروچ تھی بسیکلی سو یس اور دیکھیں جی کتنا خوبصورت دن مطلب کل میں نے آپ کو دکھایا تھا جب ہم کسکو گئے تھے اور کس طرح سنو پڑی وی تھی اور کتنا ٹیمپریچر تو خیر آج بار ٹھنڈ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا مائنس ٹوئنٹی سکس فیلز لیکن دھوپ بھی اسی طرح نکلی ہوئی ہے سو یہی کینیڈا کے ویدر کی بیوٹی ہے کہ ٹیمپریچر جتنا مرضی ڈاؤن ہو دھوپ پھر بھی نکلتی ہے مدب ایک برائیٹ آپ کو ڈے نظر آتا ہے کل سنو پڑی ہے اور آج دیں ویلکم ملا کہ میری دل میں جو کہتے نا خدشات تھے جو در تھے وہ سب جو ہے ختم ہو گئے اور یہ ہے جی ہمارا آفس جانے سے پہلے کا سٹاپ آور کیونکہ تھنڈ بہت تھی سو میں لٹریلی گھر سے بوائل ڈیگ لے کی آئی تھی اور میں صرف آئیت کو جب میں ڈراب کرنے گئی اور واپس آئی اتنی دیر کے لیے گاڑی بند کی دو چار منٹ کے لیے اور واپس آ کے دیکھا تو میرا ایگ جو ہے نا ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی فریزر سے نکال کے لائے ہوں آپ ایڈیڈ سمتھنگ تو ایڈ ایڈ سے زیادہ بسیکلی ایڈ سمتھنگ ہوت درنگ سو اس کے لئے ہم نے لئی ہوت چوکلیٹ کیونکہ نہ میں کافی پرسن ہوں نہ میں ٹی پرسن ہوں میں زندگی میں چاہے نی پی کافی نی پی سو میرے لئے اگر سردی میں چیز میں پیتی ہوں وہ بیتی ہوں سو یس میں نے سوچا کہ پہلے وہ لے لیتے ہیں کیونکہ اس کے بار میری آفیس کی ڈرائی صرف ٹو منٹس کی رہگی تھی کوئی چانس ہی نہیں تھا کہ وہ تھنڈی ہو جائے گی گاڑی بند کروں گی تو ٹھنڈی ہو جائے گی ٹائم لگے گا تو میں بھی پہلی کیرفل ہو کے چلا تھی کی آفیر سے بعد ہائی وے پہ صبح رہشاور میں گاڑی چلائی ہے سو یس that's about it جی آفیس جا کے آج اتنا اچھا ویلکومنگ بیہیویر ملا سب کا کہ میں کہتی ہوں دل خوش ہو گیا کیونکہ کالیگ سے مل بہت مزا آیا اور بہت سپورٹنگ بیہیویر تھا سب کا سو الحمدللہ جو ہے ایسا کام کیا ہو ہے کہ انسان اپنے کام سے ہی پہچانا جاتا ہے آفیس میں اور وہ کس طرح سے آپ کو پہچانیں گے آپ کی آپ کی دی ڈو نو یو پرسنلی دی ڈو نو یو آ ہو بائی اینی ایڈر مینز وہ آپ کو آپ کے کام سے جانتے ہیں اگر آپ کام ہی اچھا نہیں کریں گے تو کل کو کون آپ کو پوچھے گا کون آپ کو ریسپیکٹ دے گا آفیس میں ریسپیکٹ آپ اپنے کام سے ہی بناتے گا الحمدللہ الحمدللہ جو ہے میں نے وہ ریسپیکٹ ضرور بنائی ہے آئی سات وید مائی سینئر مینجر فور ون ای آف آور اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ باتیں کر کے بہت زیادہ انکریجمنٹ ملی بہت موٹیویشن ملی بہت انہوں نے مجھے فیل کروایا کہ آئیشہ جو یو ہاف تو ورک فور بہت آج کا ولوگ تھا امید آپ کو پسند آیا ہوگا اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا ملتے ہم آپ سے اپنے اگلے ولوگ میں tell then take care اللہ حافظ سو جائیں میں ہوت کیوں ہم ہوت کے ہیں آیت سو جائیں آیت ہوت کے ہیں آیت آپ کیوں ہوتی ہاں اللہ حافظ اللہ حافظ میرے بان کنا سبسکرائب کر دیں اور کمپنٹ کر دیں جی سبسکرائب کر دیں کمپنٹ کر دیں لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں بائی بائی ماما